کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اس قسم کے ایٹیچوڈ اگر یہ بی جے پی کے تھگی گورنمنٹ رکھتی ہے اس قسم کے سپریٹ میں یہ ہمارے ساتھ نیگوشیئٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں اور ان کے بچوں کو ان کے مخبوضہ کشمیر میں تنگ کرو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے نیگوشیئٹرز سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنا کوئی فائدہ ہے میں تو کہتا ہوں بات کریں مگر آپ کا کیا خیال یہ کمزور پڑ گئے ہیں جھگ گئے ہیں اور نہ کشمیری لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا نہ قوم کو اعتماد میں لیا اور حال تو عالی جناب آپ کا یہ کپاس کا سودہ تو آپ کر نہیں سکتے ایک دن سا فیصلہ کیا تو دوسرے دن ختم اور دلیلیں کیا دے رہے ہیں وہ ایک پوری فوج لگی ہوئی رائے اماؤں کا امبار کرنے میں جو لوگ اس مقالتے میں ہیں نا کہ ہم فیصلے کرتے ہیں بھئی پھر وہ آپ سے کہیں کہ سی پیک وائنڈ اپ کرو پھر آپ کر لیں گے سی پیک وائنڈ اپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سروائیوال ہی آپ کے اس میں ہے پھر وہ آپ سے کہیں کہ اپنے ایٹمی احساسے جہاں یہ بھی ختم کرو جیسے انہوں نے بعد روسی ریاستہ میں ختم کرائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا سروائیوال اس میں ہے کہ آپ صلح کریں باتشیت کریں مگر اصولہ پہ اصولہ پہ سمجھتا نہیں ہو سکتا اب آدمانے ٹیرریزم بند کر دے انڈیا اور کل وہ حملہ کر رہے ہیں آپ دسمبر سے باتشیت کر رہے ہیں اور کس کو آپ بتا رہے ہیں مذاقرات نہیں ہو رہے ہیں قوم کو دھکا دے رہے ہیں ساری دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھیں ہمارا خواہش یہ ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہندوستان سے کسی چیز پہ نہیں بات کریں گے ہم نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے سے سو فیصد بات نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے جو سٹیپس دیئے ہیں مثال کے طور پر سٹیٹھوڈ کا آپ اس کو واپس نہ لیں تو کشمیر کے بارے میں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے بات ہوئی تھی لائن آف کنٹرول پہ وہ ایک اگریمنٹ نکل آیا تھا اس کے بعد ہندوستان کا آمد شاہ نے ایک انڈیکیشن کیا ہے کہ ہم شاید کشمیر کا سٹیٹھوڈ ریسٹور کریں ایک سنا ہے انڈیکیشن ہے اب بات اصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پیسفولی تھرو ڈائلوگ سیٹل ہو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو ہندوستان کے ساتھ پیسفولی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کریں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درو وہ افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا جائیں اور ہم خوش ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ ابھی تک ہولڈ کر رہی ہے بڑی گوڈ اور ہمیں ایک اور چیز پتا ہے کہ ہمیں اپنے بورڈرز اور انڈیا کے ساتھ میوچل اور بیلنس فورس ریڈکشنز چاہیے یہ سب چیز امن کو پرموٹ کرے گا مگر ایک چیز ہم بالکل اڑے ہوئے ہیں اور رہیں گے اور وہ یہ ہے کہ کشمیر پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے جو ان حق خود ارادیت اور کشمیری عوام کی اپنین نہ ہو تو ہم کشمیر بھی کیناٹ سیٹل کشمیر ویڈاوٹ دیٹ اور یہ کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہاں سیکرٹ ٹاکس ہو یا پبلک ہو بلکل صحیح ہے اگر ہائی پروفائل ہو یا لو پروفائل ہو ڈازنٹ میٹر اگر انڈیا چاہتا ہے وہ چاہتے تھے سیکرٹ نہیں لیکن پاکستان کا تو ٹھیک ہے الال صاحب چلی یہ تو آپ کا بڑا فرم پوائنٹ ویو آگیا ہے لیکن مران صاحب ان کا تو سٹیٹیڈ موقف یہ تھا اس گورننٹ کا پرائم نیسٹر او پاکستان کا کہ جب تک پانچ اگست والا معاملہ واپس نہیں ہوگا کوئی بھی ٹاکس نہیں ہوں گے انڈیا سے دیکھ کے بات یہ ہے کہ یہ بیانات ہوتے رہتے ہیں لیکن بیکڈول جو ہے معاملات وہ بھی چلتے رہتے ہیں بیکڈول چینل کبھی بھی بند نہیں ہوئے اب یہ سارا جو معاملہ وہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ پاکستان یو اے ایکٹیو ہوا ہے کیونکہ یو اے ای نے اس خطے میں جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ رہا ہوں کے اپنی پوزیشن کافی بہتر کی ہے اور یو اے نے اب درمیان میں آکے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اور مذاکرات اور یہ ساری چیزیں اب شروع کی تو الجزیرہ نے اس پہ جو رپورٹ کیا ہے الجزیرہ کے مطابق پاکستان کی طرف سے پانچ جو شرائط ہیں وہ رکھی گئی ہیں اچھا یہ الجزیرہ کے مطابق وہ شرائط کیا ہیں ایک تو یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے ہتھکنڈوں کو مستقل طور پہ روکا جائے نمبر دو انہوں نے کہا جی دوسرا مطالبہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو کشمیر میں رہا کیا جائے جنہیں دوزار انیس کے لاگ ڈاؤن میں پکڑا گیا تھا تیسرا انہوں نے کہا جی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی نقل و حمل میں ازادی دی جائے چوتھا جی مقبوضہ کشمیر کو دوبارہ مکمل ریاستی حقوق دیے جائیں اور پانچ وہاں ہے کہ وہاں پہ قابض فوجیوں کی تعداد کم کی جائے اب آجاتے ہیں اس کے دوسرے روح کی طرف امید شاہ جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے اس نے چند روز پہلے پارلیمنٹ میں کھرے ہو کے یہ انڈیا میں کہا ہے اپنی انڈیا پارلیمنٹ میں جناب جب وقت آئے گا تو کشمیر میں بھی معاملات فروری دو مینے پہلے فروری میں انہوں نے کہا امید شاہ نے کہ جب وقت آئے گا تو کشمیر کے معاملات کو بھی حل کر لیا جائے گا